اسلام علیکم دوستو اور اسیز اشان فرم زیہب یوٹیوب چینل آج کا ٹاپک میرا ہے پاکستان کرکٹ ٹیسٹ کی ان ٹیم کے اوپر جو کہ پاکستان نے اپنی کرکٹ ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا کچھ چیزیں بہتر ہیں کچھ خلاڑی ایسے انہوں نے بیچ میں انوالو کی ہیں جو کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے لیے کافی اچھے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں جیسے فہیم اشرف انڈر آل راؤنڈر ہیں جو کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے ان در انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہی پرپورنگ کریں گے بنگلہ دیش ٹیم کے کلاب اور بلال آسف رائٹ آم آف سپنگ بولر ہے اور کافی اچھی چوائس یہ ٹیم سیلیکشن کے لیے ہے اور فواد آلہ لیفت ہینڈڈ بیسٹ مین جو کہ کافی ٹائم کے باد پاکستانی کرکٹ ٹیسٹ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں اور بابر آزم جیسے کہ آپ کو پتہ کہ he's a very classy player for the پاکستانی ٹیم ایک اور چینجز جو ہے وہ میری نظر میں کافی بہت ثابیت ہوگی اور وہ محمد عباس جو ہے جن کا آپ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کافی اچھا ریکارڈ چلتا رہا ہے مجھے امید ہے کہ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم جو ہے وہ اچھا پروفارم کرے گی بنگلہ دیش ٹیم کے ساتھ اور جیسے کہ یاسر شاہ کے بارے میں اگر اب میں بات کروں تو یاسر شاہ کافی اچھے ٹیلینٹڈ بولر ہے لیکن لاسٹ کپل آف میچز کے اندر دیکھا جائے تو ان کی خاص پروفارمس بالنگ پر نظر نہیں آئی لیکن بلال آصف کے آنے سے شاید ان کو کافی اچھا ایک لو ملے گا عظر علی نے ابھی ریسنلی بیان دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے اتنا فیمس نہیں ہے وجہوں نہیں ہے اپنی بیٹنگ پروفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر بات کی جائے تو فواد عالم کی دیکھیں وہ انہوں نے قائدہ اظم ٹروفی میں کافی اچھا پروفارم کی ہے ڈبل ہنچی انہوں نے کی ہے اور میری تنک یہ ہی ہے کہ کافی اچھی چوئیس ہے اور امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی ٹی ٹیم اچھا پروفارم کرے گی اچھا کم بیک کرے گی آلدو کہ وہ پاکستانی ٹیم ابھی یعنی کے آئی سی سی رینکنگ میں چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش کے ساتھ جب کھیلے گی تو اچھا پروفارم کر کے مزید اپنی نمبر پوائنٹس کے ساتھ انکریز ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی گراؤنڈ جو کہ اتنے خاصے نہیں ہیں بولرز کو بیسٹ مین کو فیلڈرز کو اچھے گراؤنڈ میں اترنے کے لیے کافی اچھی پیچیز کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستانی پیچیز جو ہے میری نظر میں اتنے خاص نہیں ہیں اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کو تھوڑا سا فوکس جو ہے نا وہ اپنی پیچیز پہ کرنا ہوگا باؤنسنگ پیچیز بنانی پڑیں گی جہاں پہ بولرز اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں بیسٹ مین اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں سپینرز اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کریں جب تک آپ ان پیچیز پہ فوکس نہیں کریں گے تو پلیئرز جو ہے وہ اپنی شارٹس جو ہے وہ سہی طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے پیچیز پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تو ٹیسٹ کرکٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے باؤنسنگ پیچیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی پیچیز کی طرف زیادہ فوکس کریں اب بنگلہ دیش کے اکھلاری جو ہے لیفٹ ہینڈڈز زیادہ اکھلاری ہیں تو ان کے لیے محمد ابباس ہے شاہین شافریدی وہ بھی اچھا پرفارم کر لیتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے میری یہی سجیشن ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ اپنی پیچیز پہ بھی فوکس کریں جب تک پیچیز جو ہے وہ فوکس نہیں کی رہیں گی تو ایشین بٹیں جو ایشین پیچیز ہیں جو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک خاص سے اتنا دردار نہیں ہے جب پیچیز اچھی ہوں گی تو بالر بھی اچھا پرفارم کریں گے تو یہ سب یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی